اسلام علیکم بتا دیتا ہوں پھر اس کا پرہیز کیا کرنے علاج کیا کرنے وہ سارا آپ کو بتاؤں گا تو وجہات میں یہ چیز آتی ہے کہ یا تو بچے کے دماغ میں جو ہے بلڈ کی جو گردش ہوتی ہے بلڈ کا دباؤ جو ہوتا ہے وہ دماغ کی طرف زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ خون کی زیادتی ہوتی ہے مطلب یا تو خون زیادہ ہو جاتا ہے بچے میں اس کی وجہ سے جو ہے یہ نقصیر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں گرمی کا زیادہ ہونا جسم میں کیلشم کی کمی کا ہونا گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ٹھیک ہے اس کی وجہ صد ہے اس کے بعد اگر تو نقصیر پوٹنے کے بعد آپ بلڈ جو ہے تھوڑا نکلے اور جسم ہلکہ پھلکہ محسوس ہو تو آپ پھر اس کی توجہ کی علاج کی توجہ کی ضرورت نہیں ہے صرف ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں گرم چیزوں سے پرید رکھیں تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا بچے کا ٹھیک ہے اگر بلڈنگ ہونے کے بعد جو ہے بچہ کمزور ہوتا ہے اس کو ویکنس زیادہ محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کرنا چاہیے وقتی طور پہ جو ہے ٹھنڈا پانی سر میں ڈالنا چاہیے برف کی ٹکری لے کے وہ نارک میں ملنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد وقتی طور پہ ٹرانزامین وغیرہ ویٹامین کے گولی وغیرہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ورمن انڈ لاج ہے جس سے مکمل یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے وہ میں آپ کو ہومیپیتھک میڈیسن بتاؤں گا اس سے جو ہے یہ والا مسئلہ جو ہے مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو ہے میڈیسن ہے عمر کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جتنی بھی عمر ہو بچے کی ملی فولیم تھرٹی پاور میں فیرم فاز تھرٹی پاور میں اور کاربو ویڈ تھرٹی پاور میں یہ تین میڈیسن ہے یہ پانچ پائنٹ ڈراب جو ہے تازہ پانی میں میکس کر کے استعمال کرنی ہے اس سے جو ہے بچے کی جو نقصیر کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس میڈیسن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے ایج کا کوئی ایشو نہیں ہے کسی بھی ایج کے بچے کو آپ یہ استعمال کروا سکتے ہیں تو تھنڈی چیزیں بچے کو استعمال کروائیں انڈا نہیں دینا تیز مرچہ مسائلیں نہ کھائیں بزاری چیزیں نہ کھائیں تو کچھ دنوں میں انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے بچے کا ٹھیک ہو جائے گا تو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کومنٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈس اپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ